السلام علیکم دوستو نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان راو کمر رزوان آپ کے خدمت میں حاضر ہے لاست اپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی سجاہ بنت حارس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس حسین ساہرہ کے دماغ میں آئی کہ مسلمہ اس بڑھاپے میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک لشکر جرار بھی تیار کر سکتا ہے تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے اسے اپنے ان اعصاف کا پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل محلیہ کرتے تھے اس وقت تک اس عورت میں ابلیسی اعصاف کوٹ کوٹ کر بھرے جا چکے تھے ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترق کر دیا کیونکہ وہ حسین عورت تھی اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے اس میں جو عصاف تھے اور جو کشش تھی وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اس کے قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک سردار جو سب سے زیادہ اصل رسوخ والا تھا سجاہ کا گرویدہ ہو گیا تھا ایسا ہی ایک سردار ابن حبیرہ بنو تمیم کا تھا وہ بھی سجاہ کا مرید ہو گیا اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا قبیلوں پر سرداروں کا اصل رسوخ تھا ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے جاتا تھا سجاہ نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیرے اثر لیا اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسلام سے منحرف ہو کر سجاہ کے بیروکار بن گئے سجاہ نے مسلمہ کی طرح ایک لشکر تیار کر لیا اور اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے اپنے ایک مشیر مالک بن نمیرہ نے اسے مدینہ پر حملہ کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نمٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اس طرح سجاہ نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سجاہ کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ بن عبیچاہل رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ساتھ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ دو لشکروں کے ساتھ ہوگا چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا اس نے سجاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے وہ دراصل سجاہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ بھی یہ تھا کہ سجاہ پرحابی ہو کر اسے اپنے زیرے اثر کر لے وہ سجاہ کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا سجاہ نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے ہاں بلایا دوستو آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور ساتھی ساتھ مسلمہ قضا پر اور دیگر جھوٹے نبوت کے دعویداروں پر بھی لانت بھیجتے جائیے گا مسلمہ اپنے ساتھ چالیس پیروکاروں کو لے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشار اور دانشمند تھے اور تیکزنی میں بھی مہارت رکھتے تھے مسلمہ سن چکا تھا کہ سجا میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سہرنگیز ہے مسلمہ اپنے ساتھ بڑا ہی خوشنما اور بڑے سائز کا خیمہ لے گیا تھا شراب و کباب کا انتظام بھی اس کے ساتھ تھا رنگا رنگ روشنی والے فانوس بھی تھے مختصر یہ کہ ایش و عشرت اور زیب و زینت کا پورا سامان مسلمہ کے ساتھ تھا وہ ایسے اتر اپنے ساتھ لے گیا تھا جن کی مہک مخمور کر دیتی تھی مسلمہ اور سجاہ کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی مسلمہ نے یہ تو سن رکھا تھا کہ سجاہ میں ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں لیکن وہ سجاہ کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ سجاہ کی شخصیت اس سے زیادہ سہرنگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین ساہرہ کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا اس لئے وہ اپنے ساتھ یہ سارا سازو سامان لے گیا تھا اس نے سجاہ سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں کہ سجاہ جیسی عورت کسی غیر سے بیٹھ کر بات کرے مسلمہ مومر اور تجربہ کار آدمی تھا اس میں دانشمندی بھی تھی اس نے باتوں باتوں میں سجاہ کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھولی نہ سمائی اور مسلمہ کی باتوں میں آگئی اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی اس نے اپنے خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت تاری ہو گئی اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے یہ اس اتر کی مہک کے اثرات تھے یورپی مورخوں میں سے دو نے لکھا ہے کہ یہ خاص اتر تھا جس کی مہک ذہن میں رومانی خیالات پیدا کر دیتی تھی مسلمہ نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا کو اس بستر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا میں تو میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لائیا ہوں مسلمہ نے سجاہ سے کہا اے نبی سجاہ نے کہا اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں یوں لگتا ہے میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہوں گی کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے ایک خواہش ہے مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سجاہ کا گرویدہ ہو گیا ہو میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ تمہاری زبان میں ایسی شیرینی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے نہیں سجاہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں تمہارے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں مسلمہ نے کہا کوئی تازہ وہی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دیں سجاہ نے کہا مسلمہ نے اپنی دماغی قوتوں اور ابلیسی دانش کو بروے کار لاتے ہوئے سجاہ کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم سجاہ کے جسم کے ساتھ لگ گیا اس نے ایک وہی سجاہ کو سنائی مشہور مورخ ابن عصیر نے لکھا ہے کہ یہ وہی عورتوں کے متعلق تھی اور اس قدر فاہش کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا اس کے ساتھ ہی مسلمہ نے سجاہ کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی مسلمہ نے سجاہ کے چیرے پر ایک تبدیلی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہت دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی مسلمہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جوبن کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی پھر اس نے یہ سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس لئے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کے جرت نہیں کرتا اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس اور لائک کے عبارت سمجھتے ہیں لیکن یہ جوان عورت ہے انسان ہے اور اس میں انسانی جذبات بھی ہیں جن میں ہیوانی جذبات بھی شامل ہیں مسلمہ کی صرف ایک فہش بات سے ہی سجاہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا مسلمہ کذاب نے ایک اور جھوٹی وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فہش تھی اور ہیوانی جذبات کے لئے اشتیال انگیز بھی تھی اس کے بعد مسلمہ کذاب نے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ اشتیال انگیز اور بڑی ہی بےہیائی کی باتیں شروع کر دیں اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سجاہ کے حسن کی تعریفیں کرتا جاتا تھا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ وہ سجاہ سچی نبی ہے سجاہ کو اتر کی مہک نے اور ریشمی بستر کے گداز نے اور مسلمہ کذاب کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کے درجے سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پر گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی مسلمہ کذاب اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی مسلمہ کذاب مومر آدمی تھا لیکن اس کا انداز جوانو والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے آزا پر عمر کی توالت نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا سجاہ نے بے کابو ہو کر مسلمہ کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا میرا ایک مشورہ مانو سجاہ مسلمہ نے کہا آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں وہ کیوں سجاہ نے پوچھا کیا آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے جسم کی بات نہ کرو مسلمہ کذاب نے کہا نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے روح کی بات کرو میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنہ ہے لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں اگر ہماری فوجیں الگ الگ مسلمانوں کو مقابلہ کرتی رہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گی اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت کو قبول نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قابض ہو کر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور اپنی نبوت کو دور دور تک پھیلا دیں اس وقت سجاہ پر کچھ اور ہی کیفیت تاری تھی اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اعصاف پیدا کیے تھے یہ اعصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسلمہ کذاب کے آگے ہتھیار ڈال دئیے اور کہا کہ وہ ابھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ چالیس آدمی آئے تھے وہ خیمے سے کچھ دور چاکو چوبند کھڑے تھے کہ نہ جانے مسلمہ کا کوئی حکم کس وقت آ جائے تقریباً اتنے ہی آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح سجاہ کے ساتھ آئے تھے وہ الگ تیار کھڑے تھے دونوں طرف کے یہ مسلح آدمی یقیناً یہ سوچ رہی ہوں گے کہ خیمے کے اندر دو نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہی ہیں ان کا نتیجہ جانے کیا ہوگا توقع یہی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خیمے کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کوئی رسم ادا کیے مسلمہ کذاب اور سجاہ میاں بیوی بن چکے تھے اور خیمہ اجلہ اروسی بنا ہوا تھا سجاہ ہوش و حواس گم کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی نسائیت اور نبوت مسلمہ کذاب کے حوالے کر دی تھی مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب اور سجاہ تین دن اور تین راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے سجاہ کے چہرے پر شرم و نادامت کے تاثرات آ گئے یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی سجاہ کے مشیر اور خاص پیروکاروں نے اس سے پوچھا کہ باچت کس نتیجے پر پہنچی ہے میں نے مسلمہ کذاب کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے سجاہ نے کہا اس کی نبوت برحق ہے میں نے اس کے ساتھ نکاہ کر لیا ہے اب نبوت میری ہو یا اس کی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نکاہ تو ہو گیا سجاہ سے پوچھا گیا مہر کیا مقرر ہوا اوہ سجاہ نے کہا یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ مہر بھی مقرر کرنا تھا موروہوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر سجاہ کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ نادم اور شرمسار ہو اس کا نبوت والا انداز بلکل ہی بدل گیا تھا ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کذاب کے پاس جائے اور مہر مقرر کروا کر آئے دلچسپ عمر یہ ہے کہ اگر مسلمہ کذاب نے اسے اپنی بیوی بنایا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا یہ معلوم نہیں کہ اس نے سجاہ کو کیا کہہ کر اسے اس کے لشکر میں بھیجا تھا اس کے مشیر سجاہ کی اس حرکت پر پریشان سے ہوئے اور اسے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمہ کذاب کے پاس جا کر مہر مقرر کروا لے مسلمہ سجاہ کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا تم سب کو چکرنا اور محتاط رہنا ہوگا مسلمہ نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مساہبین سے کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سجاہ کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروکار اور مساہبین یہ سن کر بھڑک اٹھیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے اگر ان کا ردعمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اگر سجاہ کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم پس جائیں گے قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو یہ کوئی بڑا کھلا نہیں تھا مسلمہ قذاب کا اپنا مکان تھا جو قلعے کی طرح تھا اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے سجاہ کو اپنے ہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اگلے روز سجاہ مسلمہ قذاب کہ قلعہ نوما گھر کے دروازے پر پہنچی دروازہ بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ قذاب کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی سجاہ آئی ہے مسلمہ قذاب کو اطلاع پہنچی تو وہ ڈر گیا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچ جائے مسلمہ قذاب کو یہ بھی بتایا گیا کہ سجاہ کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے تاریخ میں آیا ہے کہ مسلمہ قذاب نے یہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ دروازہ کھلواؤ سجاہ نے کہا میں اندر آنا چاہتی ہوں اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں مسلمہ قذاب نے کہا یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو اپنا مہر مقرر کروانے کے لیے سجاہ نے جواب دیا نکاح اتنی اجلت میں ہوا ہے کہ مجھے مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہیں رہا تو سن لو مسلمہ قذاب نے کہا محمد خدا سے پانچ نمازیں فرض کروا کے لائے تھے اب میں خدا کا رسول ہوں نعوذباللہ میں تمہیں تمہارے پیروکار ہوں اور تمہارے لشکر کو دو نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں واپس جا کر منادی کرا دو کہ تم نے مہر میں دو نمازیں معاف کروائی ہیں سجاہ واپس سل پڑی اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کا موزن شیس بن ربی بھی تھا تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ سجاہ کے یہ ماں صاحب کچھ شرمسار تھے وہ سمجھ گئے کہ مسلمہ نے ان کے نبی کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے سجاہ کا ایک خاص مساحب عطا بن حاجب بھی تھا ہماری نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں عطا بن حاجب نے کہا لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں اور انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے علاقہ یمامہ کے محصولات سجاہ کو ایک سال کے لیے دے دیے تھے لیکن مسلمان انہیں انہیں محصولات وصول کرنے کی محلت نہ دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ نکاح کرنے سے سجاہ کی قدر و قیمت و منزلت اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی تھی بڑے اچھی اور قابل پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ گئے سجاہ نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی ابن عصیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سجاہ بالکل ہی بجھ کے رہ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا نوس میں انداز دل ربائی رہا ناو جاہو جلال رہا یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا زمانہ آ گیا اسی سال ایسا خوفناک کہت پڑا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے سجاہ کا قبیلہ بنو تغلب فاقہ کشی سے گھبرا کر بسرہ جا آباد ہوا سجاہ بھی ان کے ساتھ تھی مسلمانوں کے سلوک اور آناج کی مساوی تقسیم سے متاثر ہو کر بنو تغلب کے تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا سجاہ بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے سچے دل سے اللہ کی عبارت شروع کر دی اس کے کردار میں جو ابلیسی اور صاف پیدا کیے گئے تھے وہ عبارت الہی سے دھلنے لگے حتیٰ کہ وہ بالکل ہی متقی اور عبارت گزار بن گئی تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑ گئی اور مر گئی ان دنوں ایک صحابی سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کے حاکم تھے انہوں نے سجاہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی سجاہ پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا کہ وہ دینداری کی حالت میں مری اور اس کی آقبت محفوظ ہو گئی لیکن مسلمہ قذاب کا انجام کچھ اور ہوا اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی تھی معمر ہونے کے باوجود وہ نوجوانوں کی طرح لڑتا تھا آخری لڑائی میں جب اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس کے گھر تک آ پہنچا ہے تو وہ خود زرہ اور آہینی خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور باہر نکلا پہلے وہ باغ میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی پھر وہ باغ سے نکلا جو ہی وہ آگے آیا ایک برچی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی برچی مارنے والا عرب کا مشہور برچی باز ویشی تھا اس کا نام ہی ویشی تھا اس کی برچی بازی کا ایک کمال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے ایک رکاسہ کے سر پر ایک کڑا جو عورتیں اپنے بازوں میں ڈالتی ہیں سیدھا کھڑا کر کے بالوں کے ساتھ باندھیا گیا اور رکاسہ ناچنے لگی اس کا جسم تھرک رہا تھا اور وہ بار بار گھومتی اور ادھر ادھر ہوتی تھی ویشی ہاتھ میں برچی لیے رکاسہ سے بارہ چودہ قدم دور اس کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتا کڑے کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر رکاسہ کے سر پر برچی پھینکی رکاسہ اس سے بینیاز رکس کی اداؤں میں محف تھی ویشی کی پھینکی ہوئی برچی رکاسہ کے سر پر بندے ہوئے کڑے میں سے اس طرح گزر گئی کہ رکاسہ کو احساس تک نہ ہوا جنگ اہد میں ویشی اہلِ قریش کے ساتھ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اسی ویشی نے پیٹ میں برچی مار کر شہید کیا تھا اس کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسلام قبول کیا ویشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اگلے مارکوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا یہ سعادت اس کے نصیب میں لکھی تھی کہ مسلمہ قضاب جیسے بڑے ہی طاقتور جھوٹے نبی کو جہنم واصل کیا تاریخ میں یوں آیا ہے کہ مسلمہ قضاب کو ہلاک کرنے والے دو مجاہد تھے ایک تو ویشی تھا جس نے اسے برچی ماری تو وہ گھوڑے سے گرا اس کے ساتھ ہی مدینہ کے ایک انساری نے اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا ویشی نے مسلمہ قضاب قضاب کا سر تن سے کٹا اور برچی کی انی پر اڑس کر برچی بلند کی میں نے اہد کا گناہ ماف کرا لیا ہے ویشی مسلمہ قضاب کا سر برچی پر اٹھائے میدان جنگ میں دوڑتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا بعد میں اس نے کئی بار کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا افسوس اسے ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا مسلمہ کو قتل کر کے اسے اہد کے افسوس اور پشتاوے سے نجات مری ہے یہ تھا انجام دو جھوٹے نبیوں کا یہ ابلیس کا رقص تھا انسان جب اپنے کردار میں ابلیسی اوساف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک پتالہ اسے نتائج سے بے خبر کر دیتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نہیں اتارا کرتا یہ لوگ اپنے قدموں میں چل کر انجام کو پہنچ جایا کرتے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تھا ہمیں مصر کے عبیدیوں سے مدد لینی پڑے گی قلعہ شادر میں احمد بن غطاش حسن بن سباہ سے کہہ رہا تھا لیکن کس طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں کیوں نہیں کریں گے حسن بن سباہ نے پوچھا اور کہا وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں کچھ شک والی بات ہے ابن غطاش نے کہا پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں پتا چلا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں لیکن درے پردہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا حسن بن سباہ نے کہا اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا ہاں حسن ابن غطاش نے کہا میں تمہیں مصر بھیجوں گا ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے سلجوکیوں کا خاتمہ لازمی ہے محترم استاد حسن بن سباہ نے پوچھا میں عبیدیوں کو نہیں جانتا ان کی جڑے کہاں ہیں احمد بن غطاش نے حسن بن سباہ کو اپنے رنگ اور اپنے انداز سے تفصیلا سنایا کہ عبیدیوں کی جڑے کہاں ہیں اور اس فرقے نے کہاں سے جنم لیا تھا مصنط مورخوں اور اس دور کے علماء دین کی تحریروں سے عبیدیوں کا پس منظر اور پیش منظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے یہ بھی اسلام پر فرقہ پرستوں کی ایک یلغار تھی دوستو کیسا لگا آج کا اپیسوڈ اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمن باکس میں لازمی کیجئے گا اور دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ